بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے زمانے ابھی بتاؤ آج کیا کر رہے ہو میعار تمہارا آج ہے میعار تمہارا کل نہیں ہے تو جب تم ریپیٹڈ لی ایک عمل کو کرتے ہو کچھے دھاگے سے مضبوط ہوتا ہے معصوم فرماتا ہے کہ بہت زیادہ کرو نا اس عمل کو تو وہ کچھے دھاگے سے زنجیر بن جاتی ہے اور جب یہ لوہے کی زنجیر بن جاتی ہے پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ بھی نہیں سکتی پھر وہ زندان شام میں بھی ہو تو سیدہ زینب نماز شب پڑتی ہوئی نظر آتی ہے یہ مضبوط زنجیروں کی مشالیں ہیں کہ راسخ ہو گئی تھی عبادت خدا اور عبادت پروردگار عالم اہل بیت اور اولاد اہل بیت کے وجود میں کیونکہ انہوں نے ریپیٹڈ لی اپنی عمال کو کیا دیا تھا انجام دیا تھا ہمارے ایک دوست نے کہہ رہے تھے مولانا میں نفس کی غلبہ بتا رہوں آپ پر کہتے ہیں مولانا میں کوئی سات سال سے دائم الوضع سات سال سے بڑا عرصہ ہوتا ہے سات سال کہ آج بھی جب وضو ٹوٹتا ہے نا اب جو بندہ سات سال سے ریگلر وضو ٹوٹے وضو کرے وضو ٹوٹے وضو کرے کہ آج بھی جب وضو ٹوٹتا ہے نا وضو اندر سے نفس کہتا ہے چھوڑ دو یعنی سات سال کی ریپیٹیشن کے بعد پھر بھی اندر سے آواز کی آتی ہے کہ آج نہیں کرو سستی دلاتا ہے مجھے تمہوں اس لیے امام فرماتی ہے نفس بڑا خطرنا کرے یہ مس سمجھنا کہ اگر تجھے کسی دن میں روک نہیں رہا اس کا مطلب یہ مر گیا ہے مولا تشبیح دیتے ہیں فرماتے ہیں تمہارے نفس کی مثال سانک کی طرح ہے یہ کبھی کبھی بےہوش ہو جاتا ہے لیکن زندہ ضرور رہتا ہے کبھی بھی پٹھ کے آگے تمہیں گمراہ کرو کب گمراہی سے بچ ہوگے جب کوشش کروگے ہمیشہ حالت تحراکھوں گناہوں سے بچ جاؤگے اگر حالت وضو میں رہو گے شکلات پڑے محمد و آدم